میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ شبنم گپتہ کی لکھی کہانی گمان ماں کا گھر ماں کے بنا کتنا بے جان لگتا ہے جیسے اینٹ پتھر کے مکان کو گھر کا درجہ صرف ماں کے ہونے سے ملتا ہے اور ان کے نہ ہونے پر وہ صرف ایک مکان بن کے رہ جاتا ہے ویدھی سات سال بعد گھر آئی تھی اور آج اسے یہ گھر اپنا سا نہیں لگ رہا تھا ابھی بھی دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ممی اب کبھی نہیں دکھیں گی کسی نوکر کو کام بتاتے ہوئے یا بیٹیوں کو آواز دیتے ہوئے چار دن پہلے ممی کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی تھی ویدھی کی بڑی بہن سیاہ نے اس کو ترنت خبر دے دی تھی لیکن جب تک وہ ممبئی سے پہنچتی ماں دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی ویدھی نے گھر پہنچتے ہی ڈرائنگ روم میں ممی کی مالا چڑھی ہوئی فوٹو دیکھی اور پنڈک جی کو ہون کرتے ہوئے دیکھا تو جیسے اس سچائی کا احساس ایک بار پھر ہو گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی سیاہ نے اس کو گلے سے لگا لیا پھر وہیں اپنے پتی اور دونوں بیٹیوں کے پاس بٹھا لیا ہون اور پوجا ختم ہوئی تو سیاہ مہمانوں کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ممی جب تک تھی انہوں نے گھر آئے کسی مہمان کو بینا چائے ناشتے کے نہیں جانے دیا آج ممی ہوتی تو یہی کرتی اب سیاہ یہ کر رہی تھی ویدھی وہیں مہمانوں کے بیچ کھڑی تھی اور سر جھکائے ہاتھ جوڑے سب کا دھنیواد کر رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا شکنتلا جی اتنی ہی عمر لکھوا کے آئیں تھی کچھ کام ہو تو بتانا ہے خود کو اکیلا مت سمجھنا ویدھی نے اسے پہچانا نہیں ادھر ادھر نظریں دوڑا کے سیاہ کو ڈھونڈا تو دیکھا کہ وہ ایک طرف اپنی بیٹی کو سینڈل پہنا رہی ہے یہ دیکھ کے کھیج گئی ویدھی اسے یہاں سب سے ملنا چاہیے یہ تو سب کو پہچانتی ہے آج پھر کونے میں چھپی ہوئی ہے ویدھی سیاہ سے ایک سال چھوٹی تھی پر ہر جگہ سیاہ سے آگے رہتی تھی بچپن سے ہی سیاہ کو اس کے پیچھے چلنے کی عادت تھی جب سات سال کی عمر میں ویدھی نے تھییٹر سیکھنے کی ضد کی تو ممی نے کہا تھا ٹھیک ہے چلی جانا پر اکیلے نہیں سیاہ کے ساتھ چلی جائے کرو اس کے بعد سے صرف کلاس میں نہیں سیاہ اس کی ڈانس کلاس بیڈمنٹن کوچنگ اور ٹیوشن پہ بھی جانے لگی اس نے نہ کبھی منع کیا نہ شکایت کی بس ویدھی کی بڑی بہن اس کی اسکورٹ ڈیوٹی پہ لگ گئی تھی ویدھی کو اس بات کی عادت پڑ گئی اور سیاہ کو عادت ہو گئی ویدھی کی پرچھائیں میں کھڑے رہنے کی ویدھی کا جیسے جیسے ویکتت تو بڑا ہوا اس کی پرچھائیں اور لمبی ہوتی گئی سپوٹ لائٹ ویدھی پہ رہی اور سیاہ اس کی پرچھائیں کے سائے میں کھڑی رہی آج بھی ہمیشہ کی طرح سیاہ اپنی چھوٹی بہن کی پرچھائیں میں کھڑی تھی دونوں بہنیں فرصت سے سات سال بعد ملی تھی پشلے سالوں میں باتشیت بھی زیادہ نہیں ہوئی تھی ممی اور سیاہ فون تو کرتے پر ویدھی کے پاس بات کرنے کا ٹائم کب ہوتا تھا شوٹنگ سٹوری سٹنگ پارٹی بس اسی میں سات سال پتہ نہیں کب نکل گئے سیاہ فون پہ کہتی ممی تجھے یاد کرتی ہیں کچھ دنوں کے لئے آجا تو ویدھی کا ایک ہی جواب ہوتا اتنی محنت کر کے کریئر بنایا ہے یار میرے کام میں چھٹی نہیں ملتی ہے اگر روز گھری آنا ہوتا تو میں بھی تری ترے سکول میں نوکری کر لیتی سیاہ کبھی زور نہیں ڈالتی تب بھی نہیں ڈالا تھا جب کالج کے بعد ویدھی کو ٹی وی سیریل کے آفر آنے شروع ہوئے تھے اور اس نے ممبئی شفٹ ہونے کا فیصلہ سنا دیا تھا جبکہ اس کو پہلے سے پتا تھا کہ سیاہ کا بینگلور کے ایک اچھے کالج میں پی ایش ڈی کے لیے سیلیکشن ہو چکا تھا اور اس کو اگلے ہفتے بینگلور کے لیے نکلنا تھا ممی کو ایسے اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان کا کینسر کا علاج چل رہا ہے ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں ہونا ضروری ہے نا سیاہ نے ویدھی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن سیریل میں کام کرنے کے ایسے موقعے روز تھوڑے ملتے ہیں وہ بولی ابھی تو مجھے موقع مل رہا ہے میں تیری پڑھائی پوری ہونے کا انتظار کروں تو ہو سکتا ہے کہ کریئر بنانے کا ایسا موقع مجھ کو پھر نہیں ملے نا تو تو پی جی یہاں سے بھی کر سکتی ہے سیاہ نے پھر کچھ نہیں کہا ویدھی ممبئی چلی گئی اور اس نے وہیں پاس کے کالج سے پوسٹ گریجویشن کر لیا ماں لاک کہتی رہی کہ ان کے لیے اپنے کریئر سے سمجھوتا نہ کرے لیکن کم سے کم سیاہ کے لیے تو پوسٹ گریجویشن ماں سے ضروری نہیں تھا ٹی وی کی دنیا میں ویدھی ستارے کی طرح چمک رہے تھی اور سیاہ چپ چاپ ماں کا علاج گھر کی دیکھ بھال اور اپنی پڑھائی کرتی جا رہے تھی ماں کی ریڈیو تھرپی کیمو تھرپی ان کی دیکھ بھال گھر سیاہ نے سب اکیلے سمحال لیا تھا ویدھی سے فون پر بات ہو جاتی تھی کبھی کبھی پر گھر آنے کا اسے وقت نہیں ملا سیاہ کی شادی پہ بھی نہیں نتن ممی کا اٹینڈنگ ڈاکٹر تھا اور ممی کو بھی بہت پسند تھا جب سیاہ نے اس کو نتن کے بارے میں بتایا ویدھی بہت خوش نہیں ہوئی ابھی پچیس کی بھی نہیں ہوئی یار تو کریئر بنانے کی جگہ کہاں شادی وادی کے جنجد میں پڑ رہی ہے اس نے کہا تھا حالانکہ سیاہ سے گھر پریوار کے علاوہ کچھ اور سوچنے کی اس کو امید تھی بھی نہیں آج بھی ایسے سمیہ پر بیٹی کو سینڈل پہنانے کے آگے کہاں سوچ رہی تھی تب ہی وکیل انکل نے کہا بیٹا میں آپ کی ممی کی ویل لائے ہوں اندر چل کے سن لیجئے سیاہ اور ویدھی وکیل انکل کے سامنے بیٹھی تھی سیاہ کے ساتھ اس کا پتی اور دونوں بیٹیاں بیٹھی تھی اور پیچھے بوہا موسی اور تائی جی بیٹھی ہوئی تھی سیاہ کی چھوٹی بیٹی آئس کریم کی ضد کر رہی تھی سیاہ بڑی بیٹی سے بولی پری آہانا کو باہر لے جاؤ اور آئس کریم دلوا دو ویدھی کے سامنے اس کے بچپن کا درشے آ گیا پری بھی سیاہ کی طرح دببو تھی کچھ نہیں بولی بس بہن کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلی گئی یہ بھی سیاہ کی طرح اپنی لائف میں کچھ نہیں کر پائے گی ویدھی نے سوچا وکیل انکل ممی کی وصیت سنا رہے تھے آپ کی ممی نے اپنی جویلری اور اکاؤنٹ کے پیسے پینٹنگز اور ریئر کیوریوز آپ دونوں میں برابر باٹ دیا پھر وکیل انکل چپ ہو گئے کمرے میں سنناٹا تھا تھوڑی دیر بعد گلا کھکارتے ہوئے بولے یہ گھر شکونتلا صدن انہوں نے ویدھی کے نام کیا ہے اس شرط کے ساتھ کی وہ نہ اس کو بیچے گی نہ کرائے پہ چڑھائے گی یہ سن کے سب چپ ہو گئے ویدھی نے سیاہ کی طرف دیکھا پر اس کے چہرے پہ کوئی بھاو نہیں تھا تھوڑی دیر سب چپ رہے پھر بھوا بولی بھاوی نے یہ تو بہت گلتی کی ویدھی تو پچھلے ساتھ سالوں میں ملنے بھی نہیں آئی اور سیاہ نے اپنی جان لگا کے آخری دن تک ان کی دیکھ ریت کی ہے اور گھر پہ حق تو سیاہ کئے بنتا ہے چاچی اور تائی جی بھی انہی کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس نے بھاوی کی کتی سیوہ کی ہے بھاوی کو اس کا بھی خیال نہیں آیا کیا وکیل انکل بولے جی میں نے بھی بھاوی جی کو کہا تھا کہ یہ سیاہ کے ساتھ زیادتی ہے اگر کم زیادہ نہیں تو دونوں کا برابر کا حق تو بنتا ہے سیاہ بیٹا تم چاہو تو ویل کانٹیسٹ کر سکتی ہو صرف ویدھی وسیعت سن کر حیران نہیں ہوئی تھی اسی کے نام تو گھر کرنا تھا مامی نے اس میں اتنی بھہرانی کی کیا بات تھی ارے وہ ان کی کامیاب بیٹی تھی جس نے اپنی محنت سے اپنے بلبوتے پر اتنا نام کمایا تھا یہ سب لوگ سیاہ سے اتنی ہمدردی کیا کیا تھا ویدھی نے پھر ایک بار سیاہ کی طرف دیکھا سیاہ چپ چاپ سب کی باتیں سن رہی تھی بولی نہیں مجھے ممی کا فیصلہ منظور ہے مجھے ویل کانٹیسٹ نہیں کرنی ہے ویدھی کو پتا تھا سیاہ ایسا ہی کرے گی اس میں فائٹر سپیرٹ تھی نہیں اگر یہی ویدھی کی ساتھ ہوا ہوتا نا تو کیا وہ ایسے چپ چاپ بینا لڑے اتنی بڑی بات کو یوں ہی جانے دیتی ویدھی کو لگا تھا کہ وصیت سن کر سیاہ اس سے چاہے لڑے نا پر ناراض ضرور ہوگی پر سیاہ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی وہ ویسے ہی پیار سے ویدھی کو بولی تیرونی تک تو رکے گی نا یہاں اکیلے مت رہ نا ہمارے گھر چل کے رو ہاں موسی ہمارے گھر چل کے رو سیاہ کی چھوٹی بیٹی اہانہ اس کے دوپٹے کو کھینچتے ہوئے بولی ویدھی کو کچھ اپنی جیسی لگ رہی تھی اہانہ ویسی ہی زد ویسا ہی اپنی بات منوانے کا کانفیڈنس ویدھی اس کی طرف مسکر آ کے بولی چلو سیاہ کا گھر بھی سیاہ کی طرح ہی تھا پیار اور سکون سے بھرا ہوا ویدھی نے ایک بار پھر وہی شانتی محسوس کی جو بچپن میں اس کو سیاہ کی گود میں سر رکھنے پر ملتی تھی آج ویدھی کے دل پر اس احساس نے برسوں بعد دستک دی تھی اگلی صبح ناشتے میں کھیرے کے سینڈوچ اور پوہے دیکھ کر ویدھی کو پھر اپنا بچپن یاد آ گیا ممی میرے سینڈوچ پہ سوس سے ویسے ہی سمائلی بناو نا جیسے نانی بناتی تھی پری بولی تو سیاہ نے اس کے سینڈوچ پر کیچپ سے سمائلی بنا دیا اہانہ یہ سینڈوچ دیکھ کے مچل گئی مجھے بھی کھانا ہے دوسرا نہیں مجھے پری والا ہی چاہیے اس نے کہا اور پری نے اپنا آدھا سینڈوچ اسے دے دیا ویدھی دیکھ رہی تھی کہ کیسے پری اپنی ماں کی اور یہاں تک کی آہانہ کی بھی ہر بات مان رہی تھی اپنی طرف سے ایک سوال نہیں کوئی نانوکر نہیں ویدھی بولی پری کو تھوڑا بولڈ بنا نہیں تو یہ بھی پیچھے رہ جائے گی سیاہ مسکرہ دی بہن کا دھیان رکھنا کیا پیچھے رہ جانا ہوتا ہے اس نے کہا ویدھی کچھ بولی نہیں پر سش تو یہی تھا نا کہ آج وہ سٹار ہے اور سیاہ بس ایک آم عورت یہ پیچھے رہنا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے ویدھی دھیرے دھیرے سینڈوچ کو ترنے لگی اور سیاہ کو آہانہ کی چوٹی بناتے ہوئے دیکھتی رہی تب ہی دروازے کی گھنٹی بجے ماں کے محلے کے لوگ آئے تھے سیاہ سے ملنے کے لیے ان لوگوں نے دیکھا تھا سیاہ کو دن رات ماں کی سیوہ کرتے ہوئے اسپتالوں کے چکر لگاتے ہوئے ماں کے بنائے رشتے نبھاتے ہوئے اور آج ان کی زبان پر سیاہ کے لیے صرف آشیروات ہی تھا ایک آنٹی نے کہا تو نے اپنی ممی کا بہت دھیان رکھا بیٹا تو نہیں ہوتی تو اتنے دن کینسر سے تھوڑے لڑپاتی ہوں بھگوان تیرے جیسی بیٹی ہر ماں کو دے ایک دوسری عورت بولی میں تو اپنی بیٹیوں کو تیری مثال دیتی ہوں سیاہ ویدھی کو حیرانی ہوئی اپنی بڑی بہن کے لیے ان لوگوں کی باتیں سن کر اسے ہمیشہ سے عادت تھی صرف اپنی تعریف سننے کی لیکن یہ سیاہ کی دنیا تھی یہاں کی سٹار سیاہ تھی سپوٹ لائٹ اس پہ تھی اور ویدھی کو اپنی بڑی بہن کی پرچھائی میں کھڑے رہنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا ویدھی کو سیاہ کے ساتھ رہتے ہوئے سات دن ہو گئے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا وہ سے سیاہ اسے ہمیشہ جیسا پیار کرتی اور اس کی ہر چھوٹی بڑی پسند کا دھیان رکھ رہی تھی جو تھنڈک پیار بھرے رشتوں میں ہوتی ہے وہ تالیوں کی گڑگڑا ہٹ میں کہاں ملتی ہے پھر شاید پچھلے سات سالوں میں ویدھی ایک چھوٹا ساراز بھول گئی تھی اس دن سیاہ آنگن میں جھولے پہ بیٹھی ہوئی ایک پرانا آلبم دیکھ رہی تھی ویدھی اس کے پاس جا کر جھولے پر بیٹھ گئی سیاہ اس کو دیکھ کر مسکرائی ویدھی نے دیکھا کہ آلبم میں ان دونوں کی بچپن کی فوٹو کھلی ہوئی تھی یہ لال سویٹر یاد ہے کتنا ستایا تھا تُنہیں ممی کو اس کے لئے کہ ممی میرے لے بلکل الگ دیزائن والا سویٹر بھننا سیاہ نے ویدھی کی نکل کرتے ہوئے ہس کے کہا تو ویدھی مسکرائی ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ماں نے اس کی کوئی فرمائش پوری نہ کی ہو سب سے زیادہ پیار جو کرتی تھی اسے زیادہ فوٹو نہیں تھے پر جتنے تھے ان سب میں ویدھی پوز بنا کے کھڑی تھی اور سیاہ تھوڑا پیچھے اس کی آدھی اوٹ میں چھپ کر آلبم کے پننے پلٹتے جا رہے تھے اور اب آلبم میں ویدھی کی فوٹو دکھنی بند ہو گئی تھی ممی اور سیاہ کے ساتھ ویدھی کی جگہ اب نتن پری اور آہانہ آ گئے تھے پریوار بڑا ہو گیا تھا چہرے کی مسکرہہٹیں اور بھی بڑی ہو گئی تھی پر ان سب کے بیچ ویدھی نہیں تھی اس کا من کچھ عجیب سا ہو آیا آج تک اسے لگتا تھا کہ زندگی میں اس نے بہت کچھ پایا ہے پر آج محسوس ہوا کہ اس نے ان سالوں میں بہت کچھ کھو بھی دیا ہے ان تصویروں میں سیاہ کے چہرے کو دیکھ کر یہ بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے کہیں کچھ کھویا ہوگا ویدھی غور سے ایک ایک تصویر دیکھ رہی تھی پھر سیاہ لوزر کیسے ہوئی اس نے سوچا تب ہی سیاہ کے آواز سے اس کا دھیان ٹوٹا تو بیٹ میں تیرے لئے ممی سپیشل چائے بنا کے لاتی ہوں سیاہ کہہ رہی تھی ہم ویدھی نے کہا اور آلبم پلٹتی رہی سیاہ چائے بنانے رسوئی کی اور چل دی تب ہی آلبم کے بیچ سے نکل کر ایک چٹھی زمین پہ گری سیاہ کے لئے لکھا تھا اس پر لفافے پر ممی کی ہینڈ رائٹنگ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا ویدھی نے ممی کو سیاہ کو خط لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی وہ تو ساتھی رہتے تھے نا پھر انہوں نے ویدھی کو تو کبھی خط لکھا نہیں تھا دوسروں کے خط پڑھنا صحیح بات نہیں ہے ویدھی جانتی تھی لیکن اس کے ہاتھ میں ممی کا خط تھا شاید ان کا آخری خط اور ویدھی اس کو کھول کر پڑھنے کا موہ چھوڑ نہیں پا رہی تھی کیا کرے پڑھے یا نہیں خط ہاتھ میں پکڑے ویدھی تھوڑی دیر اسمنجس میں کھڑی رہی پھر اس نے اسے کھول ہی لیا پڑھنا شروع کیا سیا بیٹا تجھے کچھ سمجھانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی تُو نے اپنے پریوار کے دل کی بات ان کے بینا کہے ہی سمجھے اسی لئے شاید میں نے تجھ سے امید بھی زیادہ رکھی اور زیادتی بھی کیا ہے مجھے معاف کر دینا بیٹا جاتے جاتے ایک اور زیادتی کر رہی ہوں یہ گھر ویدھی کے نام کر رہی ہوں تیرے پاس گھر اور گھر بسانے کا ہنر ہے اور بہت بڑا دل ہے میں جانتی ہوں کہ تُو نہ مجھ سے ناراض ہوگی نہ ویدھی سے تُو نے ہمیشہ صرف دوسروں کے بارے میں سوچا ہے پر ویدھی ایسی نہیں ہے اسے اپنے علاوہ کچھ نہیں دکھتا میں ماں ہوں اس لئے اس کی کمیوں کے بعد بھی اس کو پیار کرتی رہی ہوں پر اب تجھے ہی اسے سمالنا ہے گھر ہوگا تو اسے آ کر رہنا پڑے گا تُجھ سے رشتہ بنائے رکھنا پڑے گا اسی لئے گھر اس کے لئے چھوڑ کے جا رہی ہوں ماں ویدھی کے ہاتھ سنن ہو گئے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی نظر آئی اسے بہت گرو تھا اپنی کامیابی پر اس بات پر کی ممی اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں پر آج اسے پتا چلا کی ممی تو اس کو زدی سمجھتی تھی انسینسٹیو سیلفش سمجھتی تھی اور زیادہ برا اس لئے لگ رہا تھا کیونکہ من ہی من وہ خود بھی جانتی تھی کہ ممی اس کے بارے میں جو سوچتی تھی وہی سچ تھا اور سیاہ وہ چاہتی تو اس خط کے ذریعے لوگوں کے سامنے کتنی آسانی سے اس کو زلیل کر سکتی تھی پر اس نے تو اس کے بارے میں کچھ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا ویدھی کو آج سیاہ بہت بڑی لگنے لگی تھی ماں کا خط اب بھی ویدھی کے ہاتھ میں پھڑ پھڑا رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر اس پنے کو بھگو رہے تھے یہ چھتھی تیرے پاس کیسے آئے اچانک سیاہ نے آ کر اس کے ہاتھ سے وہ خط چھین لیا ویدھی نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا وہ ممی نے ایسے ہی لکھ دیا ہوگا آخری دنوں میں کچھ عجیب سی باتیں کرنے لگی تھی وہ اس کو سیریسلی مت لے نا سیاہ بولی اس کی آواز میں اپراد بہت تھا جیسے کی اس کا اچھی بیٹی ہونا اچھی بہن ہونا اچھا انسان ہونا اس کا اپراد ہو سیاہ وہیں ویدھی کے پاس آ کر بیٹھ گئی بہت دیر تک دونوں خاموش رہے پھر ویدھی نے سیاہ کے کندے پر اپنا سر رکھ دیا جیسے وہ آج سیاہ سے اپنی ہر نادانی کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہو سیاہ ماں کے بعد میرے پاس صرف تو ہے اور ان کے بعد ان کے گھر پہ حق بھی صرف تیرا ہے ایک لمبی خاموشی کے بعد ویدھی نے کہا سیاہ مسکرائی بولی گھر تو میرے پاس ہے بہن نہیں تھی ممی نے تیرے لیے گھر چھوڑا ہے اور میرے لیے بہن چھوڑ کے گئی ہے ویدھی نے سیاہ کا ہاتھ پکڑ لیا برسوں سے ٹوٹے ہوئے تار ایک بار پھر ہاتھ میں آ گئے تھے اس بار کبھی نہ چھوٹنے کے لیے بس اتنی سی تھی یہ کہانی